پرماتمہ کی ڈیفنیشن آپ کو بتائیں گے وہ پرماتمہ کہا جاتا ہے اور وہی تینوں لوگوں میں پرویس کر کے سب کا دھارن پوشن کرتا ہے اب گیتہ جہے نمبر آٹھ کے سلوک نمبر ایک میں اردن نے پوچھا کہ ہے بھگون آپ نے ساتھ میں جہے کے انتیس میں سلوک میں جس تتبرم کے بھی سمکہہ ہے کہ اس تتبرم کو جان کر سارے جاتم گیان کو سمجھ کر اور سبھی کرموں سے پریچیت پرانی کیول جرہ اور مرن سے چھوٹنے کا موکس پانے کا ہی پریتن کرتا ہی ہنسن سار کی کسی وسطو کی ڈیمانڈ نہیں رکھتا اچھا نہیں رہتی تو کم تتبرم ہاتھ میں جھائے کے پرچھ منتر میں جن نے پوچھا گیتہ جی میں کہ کم تتبرم وہ تتبرم کون ہے کیا ہے ہاتھ میں جھائے کے تیسرے سلوک میں گیتہ گیان داتا نے کہا کہ وہ پرم اکثر برم ہے یعنی گیتہ گیان داتا سے انہ ہے وہ تو گیتہ جہے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سترہ میں اس پرم اکثر برم کے بارے بتایا کہ اتن پور سیتو انہ پرماتمائی تی ادھارتا ہے یہ لوگ ترے ماوی سیوی برتی اویس ورہ گیتہ جہے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر اٹھارہ میں گیتہ گیان داتا کہتا ہے کہ جتنے پرانی میرے انترگت ہیں اکیس برمانڈ میں ان سے میں سریشت ہوں ان سے تگڑا ہوں ان سے سکتی سالی ہوں اس لیے میں لوگ اور وید میں لوگ وید میں لوگ اس اکیس برمانڈ کا بھی ایک لوگ ہے لاتا جسے ایک رج ہے سٹیٹ اور پورا بھارت میں تیس لگ بیگونتیس تیس باتیس رج ہے یہ سارا ملا کا بھی دیس ہے تو یہ کیا کہتا ہے کہ میرے اکیس برمانڈ میں جتنے بھی پرانی ہے یہ میرا لوگ ہے اور وید کے جاننے والوں نے ورم اور وید او نام کا جاب فائنڈل مانڈ رکھا تو یہ کہتا ہے کہ یہ ایک دنت کتھا ہے لوگ وید ہے جیسے ہم لوگ وید کیا آدھار سے ویرما بیشنو محیس جی کو اویناسی مانتے تھے ان کے کوئی ماتا پتا نہیں تھے یہ تھی دنت کتھا لوگ وید تو سچ نہیں تھا یچھارس گیانس کی وپریت تھا تو یہاں یہ کہتا ہے لوگ وید کے آدھار سے دنت کتھاؤں کے آدھار سے میں پرشوتم پرسید ہوں کیونکہ میں جتنے پرانی میرے انترگتیں ان سے سریشت ہوں ان سے تگڑا ہوں مضبوط ہوں اس لئے میں پرشوتم پرسید ہوں لیکن اس نے پندر میں جائے کہ سترمہ سلوک میں سفشت کریشی دیا ہے کہ اتن پرشیتو ان نے ان تینوں دونوں سے سرپروں سرکسرپروں سے کوئی اور ہے سریشت پرماتما راتھ میں جائے کہ تیسرے سلوک میں بھی سفشت کر دیا کہ وہ پرم اکثر پرم ہے اور اٹھار میں جائے کہ بیسٹ میں سلوک میں گیتہ گیان داتا سوہم کہہ ہی رہا کہ اردن تو سروع بھاو سے اس پر بیسور کی سرن مزدہ اس کی کرپا سیفتو پرم سانتی کو اور سناتن پرم دھام کو پرابت ہوگا اور گیتہ جائے نمبر دو کے سلوک نمبر بارہ میں گیتہ جائے نمبر چار کے سلوک نمبر پانچ اور نو میں گیتہ جائے نمبر دس کے سلوک نمبر دو میں یہ سوہم کہہ سبکار کرتا ہے کہ اردن تیرے اور میرے بہت جنم ہو چکے ہیں گیتہ گیان داتا تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں اور میری اتھپتی کو یہ دیوتا لوگ بھی نہیں جانتے کیونکہ رشی نہیں جانتے کیونکہ یہ میرے سے اتھپن ہوئے ہیں تو اکیس برمان میں جو بھی پرجا ہے یہ ساری برہم سے ہی اتھپن ہوئے ہیں اور درگا اور اس کے سنیوگ سے پھر آگے نرناری کر کے اپنے آپ پریوار بنتے سے لے گئے تو یہاں جو پرسل چل رہا ہے کہ یہ کتنا پربو ہے کتنا سوامی ہے یہ پریباسہ بتا رہے ہیں آپ کو پربو کی سوامی کی تو اکیس برمان کا سوامی یہ برہم ہے یہاں جنم اور مرتوس صدا بنی رہے گی اس کو سراب لگیا ہوا ہے ایک لاکھ مانوں سے دھاری پرانیوں کا آہر کرنے کا جس کیلئے اس نے ویبستہ کر رکھی ہے جنم اور مرتوس صدا رہے گی اس کے لوگ میں یہاں سے نکل جائیں گے اس پرمپتہ پرماتمہ کے بتائے مارگ مصار سادنہ کر کے مریادہ میں رہتے ہوئے ہم یہاں سے نکل جائیں گے تو پھر ایسے ستھان پر چلے جائیں گے جہاں جنم مرتوس نہیں ہوتی یہاں تو آپ نے جانا پڑے گا آپ چاہے اپنے آپ کو کتنا ہی ویبستہ مان رہے ہو اور کتنا سکھ مان رہے ہو بیٹے اور بیٹیوں کا کار اور کوٹھیوں کا یہ آپ کی نہیں ہے آپ کا کب سمجھ ماں ہوگی یہ تو آپ کی بکتی اور آپ کی آستہ پر نر بھر کرتا ہے یہ ستھان آپ کا نہیں ہے آج آج یاد کر لو اور چاہے پھر جس دنوں ٹیم آوگا آپ کا جانے کا پھر یاد کر لیے اس سے میں کچھ نہیں بنے گا جس سے میں آپ جانے کے سمیں یاد کروگے سچ ملتھیک کہا کر کے آج تو کچھ بھی نہیں اپنا لیکن اس سے میں کچھ نہیں بن پائے گا اس کو پہلے یاد رکھنا پڑے گا اور یہ سچائی ہے سچ کو سویکار کرنے میں ہانی نہیں ہوتی لاب ہی ہوتا ہے موسیقی موسیقی آپ سن رہے تھے جگتگرو تتو درشی سنت رامپال جی مہارات جی کے منگل پروجن ادھیک جانکاری کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.jagatguru.org سنت رامپال جی مہارات جی کے شب آشیوات سے پورے وشو بھر میں 500 سے بھی زیادہ نام دکھشا کے اندر ہیں جن پر سنت رامپال جی مہارات جی دوارہ آن لائن نشلت نام دکھشا دی جا رہی ہے اپنے نزدیکی نام دکھشا کے اندر کا پتہ کرنے کے لیے سمپرک کریں 8222 880541